کرم کیجئے فل ضرور ملے گا اس جنم میں صحیح اگلے جنم میں ضرور ملے گا اگر آپ اچھا کرم کرتے ہیں تو آپ کو اچھا فل ملے گا اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کو برا ملے گا چاہے وہ آپ کو اس جنم میں ملے یا پھر اگلے جنم میں دوستو گوتم بدھ کی چھوٹی سی کہانی ساید آپ کو بہت کچھ سیکھنے ہوں بھگوان بدھ ایک بار بھرمن کرنے کے لئے نکلے وہ ایک ستھان پہ جا کر روکے وہاں پر بیٹھے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی وہی پر بیٹھے اب بھگوان بدھوں نے گیان دینے لگے اب گیان دینے کے بعد جب وہاں پر ان کا اپدیش پورا ہوا تو سب ہی بکچگوی اپنے اپنے وسران کے لئے چلے گئے اب تھوڑی ہی دور ایک کٹیا تھی اس کٹیا میں چچو پال نام کا ایک بکچگ رہتا تھا اب وہ بچارہ اندہ تھا وہ بھی بھگوان بدھ سے ملنے کے لئے پہنچ گیا اس نے بھی بھگوان بدھ سے گیان پرابت کیا اس کے بعد وہ اپنے کٹیا میں لوٹ گیا اب کچھ ہی دیر بعد بھگوان بدھ کو بہت جور جور سے آوازیں آنی چالو ہو جاتی ہیں وہ آوازیں تھی چچو پال کی کٹیا کے پاس سے وہاں پر چچو پال کو کچھ بکچک بھلا برا کہہ رہے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ ان بھگوان بدھ نے چچو پال کی کٹیا کے باہر بہت سارے کیڑے مکوڑے مرے ہوئے دیکھا تو یہ سوڑ سرابہ سن کر بھگوان بدھ بھی چچو پال کی کٹیا کے پاس پہنچ گئے انہوں نے سبھی کو سانت کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا ماملہ ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر اب بھگوان چچو پال نے کتنے بے جواں جیو کو مار دیا اب بھگوان بدھ چپ ہو گئے پھر بھگوان بدھ نے سبھی بکچکو سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے چچوپال کو ان جیووں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے اب سبھی بکچپ چپ ہو گئے انہوں نے کہا نہیں بھگون ہم نے نہیں دیکھا تو بھگون مسکرائے بولے ان جیووں کو مرتے ہوئے نہ ہی تم نے دیکھا ہے اور نہ ہی چچوپال نے دیکھا ہے ان جیووں کی موت نشچت تھی اسی دن آنی تھی وہ ہو گئی اس میں نہ تمہارا کوئی دوس ہے نہ چچوپال کا اب وہاں پر کھڑے بکچکو کے من میں یہ سوال اٹھا کہ بھگون چچوپال اندھی کیوں ہیں یہ ان کے اب کی کرموں کا فل ہے یا پنر جنب کی کرموں کا فل ہے تو بھگون مسکرائے بھگون بولے پچھلے جنب میں چچوپال ایک چکتسک تھے اب ان کے پاس ایک استری آئی اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے استری بولی اے چکتسک میری آنکھیں ٹھیک کر دو اگر آپ ایسا کرتے ہیں میں جیون بھر آپ کی داسی بن کے رہوں گی اب چکتسک کو تو اپنا دھرم نبانا تھا چچوپال نے اس استری کی آنکھیں ٹھیک کر دی اس کے بعد وہ استری ڈر گئی کہ ہم میں اس چکتسک کی داسی بن کے رہوں گی وہ ڈر گئی اس نے داسی بننے سے انکار کر دیا اب چچوپال کو بہت گسا آیا کہ پہلے اس نے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہی اب اسی گسے کا بدلہ لینے کے لیے چچوپال نے جو دوائی اس استری کو دی تھی اس دوائی کو بدن دیا اب اس دوائی کو ڈالنے کے بعد اس استری کی آنکھیں دو بارہ سے چلی گئی اب وہ بہت روئی گڑ گڑ آئی لیکن چچوپال کا دل نہیں پسی جا وہ نہیں مانا جب چچوپال نہیں مانے اچھا ہی ملے گا اگر آپ کو بھگوان بدھ کیے چھوٹی سی پریڑا دائے کہانی آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ایسی اور امیزنگ اسٹوریز کے لیے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں